ملکی سیاست میں پھر ڈیل کی گونچ پی ٹی آئی نے بشرا بی بی کی زمانت کے بعد بانی کی رہائی کی امیدیں بھی باندھ لی لطیف خوصہ نے دعویٰ کیا اگلے ماہ بانی پی ٹی آئی باہر آ جائیں گے واجہ آصف کہتے ہیں سب مل کر بے وقوف بنا رہے ہیں بشرا بی بی کی رہائی معمول کی کاروائی نہیں بانی پی ٹی آئی کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو رہا بانی پی ٹی آئی سے متعلق ارکان کانگریس کا خط امریکی صدر جو بائیڈن کو مل گیا ہے امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان میتھیو ملر کہتے ہیں مناسب وقت پر خط کا جواب دیا جائے گا صحافی نے سوال کیا کیا بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ اور بہنوں کی رہائی میں امریکہ نے کردار ادا کیا میتھیو ملر نے کہا وہ اس پر بات نہیں کریں گے موسیقی وزیراعظم شہباز شریف اور سعودی والی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ریاض میں اہم ملاقات تجارت سرمایہ کاری اور اقتصادی شعبے میں جاری دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق دونوں رہنماؤں نے مضبوط پاکستان سعودی اقتصادی شراکت داری کا عیادہ کیا شہباز شریف نے کہا کہ سعودی ویجن دوہزاد تیس پاکستان کے قلیدی پالیسی مقاصد سے ہم اہنگ ہے مشترکہ مذہبی اور ثقافتی تعلقات وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں پاک سعودی قیادت نے خطے میں جاری اسرائیلی جاریت پر بھی تشویش کا اظہار کیا دوست ملکوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے میدان میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا سرمایہ کاری سے متعلق ریاد میں عالمی کانفرنس خطاب کہا نوجوانوں پر سرمایہ کاری مشترکہ مستقبل کے لیے ضروری ہے باہمی اتفاق سے تعلیم صحت اور مصنوعی ذہانت کے مستقبل کو نئی راہ دے سکتے ہیں سعودی عرب اور عالمی شراکتداروں کے تعاون سے ترقیق عمل آگے بڑھائیں گے پاکستان انویزن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے ضروری ہے آرمی شیف جنرل آسیم انیر سے روس کے نائف وزیر دفاع کی ملاقات سیکیورٹی اور دفاعی شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے عظم کا اعادہ کیا گیا آرمی شیف نے روس کے ساتھ روایت دفاع تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عظم کا اعادہ کیا کرنل جنرل فورمین نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی گامیابیوں کو سرہا روسی نائف وزیر دفاع نے انتہا پسندی کے خلاف عالمی برادری کے درمیان اتحاد اور اعتابن پر مبنی سوچ کی اہمیت پر ضرور دیا ٹیم میں ہوں گے یا نہیں سیلیکشن کمیٹی بتائے گی کسی پیئر کے انتخاب میں دخل اندازی نہیں کرتا شیئرمن پی سی بی موسن نکوی کہتے ہیں گیری کیسن سے معاہدہ توڑا نہ ہی آقب جاوید سے مطالق کوئی فیصلہ کیا ہیڈ کوش کے لئے پانچ شے لوگوں سے بات چل رہی ہے ایک بندے کا ناکاہ کھلا ہو نہ ایک بندے کا ناکاہ کھلا ہو پاکستان کے لئے بھی اچھا نہیں کہ اتنے بڑے بڑے غیر ملکی کوش جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پی سی موائدے توڑ دیتا ہے موائدہ ہم نے نہیں توڑا انہوں نے زائن کرتا ہے پاکستانی کوچز آ سکتے ہیں ساتھ لوگوں سے کنسلٹ کر رہا ہوں جو وہ بہتر ایڈوائز کریں گے اس کے ساتھ اس وقت سٹنڈنگ کیا ہے ایسی سی میٹنگ کے لئے سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد تئیس کرنے کی تیاری قومی اسمبلی میں حکومت جمعہ کو بل پیش کرے گی ذرائع نے بتایا سیشن میں توسیع کر کے تمام ارکان کو ایوان میں یقینی بنانے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے سپیکر سردار آیا صادق کے چیمبر میں نئی قانون سازی پر ہم اجلاس ہوا جے یو آئی کی ہائی کورٹ میں ججوں کی تعداد پوری کرنے کا بھی مطالبہ پیپلز پارٹی نے جلد بازی نہ کرنے کا مشورہ دیا سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد بڑھا کر تئیس کی جائے گی قومی اسمبلی میں بل جمعہ کو پیش کیا جائے گا ججوں کی تعداد سے متعلق بل حکومت کی جانب سے پیش کیا جائے گا ذرائع نے بتایا بل کی منظوری کے لیے قومی اسمبلی کے اجلاس میں جمعہ تک توسیح کر دی گئی ہے ارکان کو ایوان میں موجودگی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی گئی پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ میں ترمیم پر بھی مشاورت جاری ہے دوسری جانب نئی قانون سازی سے متعلق قومی اسمبلی کے سپیکر چیمبر میں اہم اجلاس ہوا جے ایو آئی نے سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹس میں بھی ججوں کی تعداد پوری کرنے کا مطالبہ کیا پیپلز پارٹی نے قانون سازی میں جلد بازی نہ کرنے کا مشورہ دیا اجلاس میں پارلمانی خصوصی کمیٹی کے ذریعے تمام جماعتوں کو اعتماد میں لینے پر زور دیا گیا اسپیکر آیاز صادق نے اہم قومی امور پر متفقہ قانون سازی ناگزیر قرار دی فریخین نے اتفاق کیا مشاورتی عمل جاری رکھا جائے گا اسپیکر سیاسی جماعتوں کی تجاویز حکومت سے شیئر کریں گے 26 وے ترمیم کے لیے پی ٹی آئی کے ارکان کو حراسہ کیا گیا جس طرح سے ترامی منظور کروائی گئی ہیں چیف جیسٹس اس کا نوٹس لیں پی ٹی آئی رہنماوں کی پریس کانفرنس سوبرہ یوپ نے کہا حکومت سے ملک نہیں چل رہا فوری الیکشن کرائے جائیں سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ منظور نظر جج بٹھانے کے لیے آئینی بینچ بنایا جا رہا ہے اسد کیسا بولے یہ غلط فہمی ہے کہ ہم ڈر جائیں گے جسٹس آف پاکستان اس کا نوٹس لیں ان سے ملک نہیں چل رہا فل پور تازہ الیکشنز کرائیں اس طرح آئینی ترمیم ہوتی ہے آئینی بینچ بنایا اس لیے گیا ہے کہ وہاں منظور نظر جج بٹھائے جائیں جو وہی کریں جو پچھلے تیرہ ماہ ہوا ہے سپریم کورڈ کے پاس جائیں گے اور یہ معاملات ان کے سامنے رکھیں گے پر تحفظات ہیں وہ اسی لیے گی کہ آئینی بینچ میں کن ججوں کا تقرر ہونا ہے وہ بلاخر حکومت تہہ کرے گی اس وقت جو ٹیڈشن کمیشن بننے جا رہا ہے اس میں اکثریت حکومت کی ہو فلاو پٹو صاحب آپ کا بہت خوبصورت جمہورت ہے آپ جمہورت کی نام پہ جوہنہ عضرت سنی میں ویکٹی کا رشان بناتے ہیں سپریم کورڈ بار اسوسییشن کے سالانہ انتخابات میں آسمہ جہانگیر گروپ نے میدان مار لیا میاں رعو فتا ایڈوکیر سپریم کورڈ بار کے صدر بن گئے حامد خان گروپ کے منیر کاکر دوسرے نمبر کو رہے آسمہ جہانگیر گروپ کے سربراہ حسن بھون نے کہا کسی بھی آئینی ترمیم اور قانون بنانے کا حق پارلیمان کو ہے ادارے میں کسی دوسرے ادارے کی دخل اندازی قبول نہیں آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہے اور پارلیمنٹ کے استقام پہ بلیو کرتا ہے پوری طرح اس چیز کو انڈورس کرتا ہے کہ کسی بھی آئینی ترمیم قانون بنانے کا حق صرف اور صرف پارلیمان کو ہے کوئی شخص پارلیمان کے ادارے سے بڑا نہیں ترمیم کا اختیار صرف پارلیمنٹ کو ہے ان سارے لوگوں نے ہمیں بوٹ دیا ہے آگے بڑھتے ہیں لاہور میں اس موک کی صورتحال خطناک حد تک پہنچ گئی سپیکر پنجاب اسملی نے کل خصوصی اجلاس بلا لیا مالک محمد احمد خان نے کہا کہ اس موک کی صورتحال ہمسک کے لیے چیلنج ہے جس کو نظرانداز نہیں کر سکتے تمام ارکان عبامی مسئلے پر اپنی حاضری کو یقینی بنائیں ناروف مذہبی اسکولر ڈاکٹر زاکر نائک کہتے ہیں عادت سی ہو گئی ہے پاکستان میں رہنے کی افسوس ہو رہا ہے آج میرا پاکستان میں آخری دن ہے دورہ پاکستان میں تصور سے زیادہ محبت ملی کئی ملکوں کا اسٹریٹ مہمان رہا ہوں لیکن پاکستان میں انتظامات الگ ہی لیول کے تھے جو میرا تصور تھا پاکستان آنے کے پہلے کیا جو مجھے استقبال ملے گا میرے صاحب سے وہ دس گناہ زیادہ تھا میں تو کئی ملکوں کا سٹریٹ گیٹ دے چکا ہوں یہ نہیں ہاں جو انتظام کیے وہ کچھ ایک الگ لیول کا تھا تیس سال میں سکڑوں وزٹ کیا ہوں میں کئی ممالک کی یہ جو پاکستان کا دورہ تھا جو محبت اظہار کی وہ مجھے دوسرے کوئی ملک میں نظر نہیں ہے کراچی کی پریس کلپ چورنگی کو یوم ترکیہ کی مناسبت سے سچا دیا گیا گورن ارسند کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس بشاندار آتش پاسی کا مظہرہ بھی ہوا گورن ارسند اور ترکیہ کی کونسل جرنل نے دونوں ملکوں کے جھنے لہرائے کامنانٹی سوری نے کہا ترکیہ اور پاکستان کے تعلقات مستحقم ہیں خبر کراچی سے جہاں تین غیر ملکیوں کو پولس جیسی وردی میں ملبوس ڈاکوں نے لوٹ لیا واقعہ کیا ہے سلمان لوٹی سے جان لیتے ہیں سلمان بتائیے ایہا کو سی ویو کے قریب لوٹا گیا ہے ایک گاڑی میں سیکیورٹی کی وردی میں تلاشی کے بہانے پولینڈ کے شہدیوں سے ہزاروں ڈالر رقم لوٹی گئی ہے یہ واسعہ پولیس کے علم میں آیا پولیس یہ کہتی ہے کہ پولیس شہریوں نے پولیس کو بقاعدہ طور پر آگا نہیں کیا البتہ جو موقع پر موجود لوگوں نے واقعی کی ویڈیو بنایا اور پولیس کو جس میں مسلح اپراد بیٹھے وہی تھے جنہوں نے لوٹا پولیس شہریوں کو اس واقعی کی گاڑی کی ویڈیو بنا لیا ہے پولیس کہتی ہے گاڑی پر نمبر پلے تو جا لیا ہے اس ڈکیتی کی واردات کا سبائی وزیر داخلہ نے بھی نوٹس لے لیا ہے اور ایس ایس پی ساؤس سے ریپورٹ طلب کر لیا ہے پولیس کہتی ہے وہی گروہ معلوم ہوتا ہے جو سیکیورٹی داروں کی وردی پینکہ بہت شکریہ سلمان لوٹی یار وائی ڈیجیٹل کے ڈرامے کبھی میں کبھی تم نے مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کر دیئے اس سال کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ڈراما بن گیا یوٹیوب پر ایک عرب سے زیادہ ویوز ہو گئے صرف پاکستان ہی نہیں پڑوسی مولک اور دنیا بھر میں شائقین مسجینہ کی کہانی سے جڑے ہوئے ہیں ایک امید ایک پیار کی نظر میں کھو گئی ایک زندگی تھا کھار کے قبر میں سو گئی ایک رات تھی جو حصے میں آئی تھی اب مگر تم سے ملی تو وہ مجھ سے بے خبر سی ہو گئی ایک امید تجھ سے تھی جڑی اور آیا تو نہیں خواب تھا میرا تو پھر مجھے جگایا کیوں نہیں اتنے غم جو مل رہے نیوز بلٹن سے فی الوقت اتنا ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھ کر رہیے آبائی نیو